جی اسلام علیکم ناظرین بریکنی نیوز ویڈاون شرازی کی ایک اور اہم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سید اون شرازی حاضر خدمت ناظرین سب سے پہلے تو ناظرین اور سامین دونوں کو جو ہے گزشتہ عید مبارک اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اسی طرح کی خوشیاں آتی رہیں اب آتے ہیں ذرا کچھ عید کے دنوں میں بڑی اہم ڈویلمنٹس ہوئی ہم آپ تک نہیں لاسکے کیونکہ اوڈ آب سیٹی تھے گھوں تھے یقینی طور پر صافی بھی اسی انداز میں عید مناتے ہیں آہ زیادہ تار مجارٹی جو آہ جس انداز میں دیگر لوگ مناتے ہیں لیکن کبھی کبھی پروفیشنل ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ہم عید بھی دفاتر میں مناتے ہیں اب جناب علی جارہ سیاسی ماحول بڑا گرمہ گرم ہو گیا ہے اور آہ وزیر سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پوڈکاسٹ پہ ایک آہ جو ہے وہ انٹرویو دیا گیا ہے جس میں انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں کیا انکشافات کی ہیں جرہا ہم عمران خان کی زبانی بھی آپ کو سنائیں گے آہ اور اس پہ ایک تجزیہ بھی کریں گے اس کی ڈیٹیل بھی سامنے لے کے آئیں گے سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ پاک فور کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے آہ کیونکہ پاکستان کی فور یہ کہتی ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں نیوٹرل ہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں آہ تو عمران خان اس سے پہلے ایک اپنے آہ جو ہے لوہر دیر میں جلسے میں آہ یہ واضح طور پر فرما چکے ہیں آہ کہ نیوٹرل تو صرف جانوار ہوتا ہے آہ تو اس وقت بھی بڑی لیہ دے ہوئی اور اس کے بعد آہ یہ کہا گیا کہ جی عمران خان کا کچھ کہنے کا اور مطلب تھا آہ کیونکہ اس وقت عمران خان جو تھے وہ ابھی پاور میں کسی نہ کسی طرح سے موجود تھے عمران خان کا اس طرح او سٹریڈ نہیں ہوا تھا آہ لیکن اب ایک بار پھر گزشتہ آہ رات کو دس بجے آہ جو ایک پوڈکاسٹ پہ عمران خان کی جانب سے انٹرویو دیا گیا اس میں انہوں نے یہ کہا آہ کہ اگر حق اور باطل کی جانگو اور آپ نیوٹرل رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ باطل کے ساتھ ہیں یعنی عمران خان نے مجبوری طور پر یہ کہا اس وقت اداروں کا نام لیے انہوں نے کہا جو ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو اس کا مطلب ہے سب کو پتہ چاہ رہا ہے کس ادارے کی بات کر رہے ہیں اب تو پاکستان کے ایک دودھ پیتے بچے کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کس ادارے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی پھر آپ آہ جو ہیں وہ باطل کے ساتھ ہیں یعنی عمران خان نے کیا کہا پھر تھوڑی وضاحت میں بات میں کروں گا پہلے یہ آپ سن لیں عمران خان صاحب کی زبانی کہ وہ پاکستان کے ایک اہم ادارے کو کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے نیوٹرل ہونے کو وہ کس انداز میں ایکسپلین کر رہے ہیں ذرا یہ سنیں ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں نیوٹرل کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کسی کو آپ یا حق کے ساتھ کڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کڑے ہیں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ کہنا آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکوہ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور کہہ جی میدم نیوٹرل ہوں نیوٹرل انسان کو اللہ نے اجازت نہیں دی آپ جب ایک اگر آپ حق اور باطل کی جنگ میں آپ نیوٹرل ہو جائیں اس کا مطلب آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں اس میں اب بٹوالی تو صورت ہے حالی کوئی نہیں عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی جب اپوزیشن میں تھے تو وہ مطلب جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ فاول پہ ٹھیک ٹھیک کھل کے تنقید کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ مشرف کے وہ ساتھ تھے مشرف کے ریفرینڈم میں ان کے پولنگ ایجنڈ تھے لیکن اس کے بعد جب انہیں مشرف نے کہا کہ میں آپ کو پچیس تیس سیٹے دوں گا اور انہوں نے کہا نہیں جی مجھے نوے سو سیٹے چاہیے اور پھر معاملہ ایک بگڑا اور وہ وزیراعظم کے امیدوار بان رہے تھے مشرف کے تو وہ جب دوسری لائن پہ گئے تو پھر انہوں نے اتجاہ کیے پھر انہوں نے تقریریں کی پھر انہوں نے یہ بتایا قوم کو کہ اگر جنگ بھی لگی ہوئی ہو تو ایکسٹینشن آرمی چیپ کو نہیں ملنی چاہیے پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور جب وہ اقتدار میں آئے تو جو باتیں اس وقت انہوں نے کی انہوں نے نفی بھی کی انہوں نے ایکسٹینشن بھی دی بلکہ ٹینور بھی دیا انہوں نے اور بھی بہت کچھ کیا لیکن اب عمران خان ایک مرتبہ پھر اسی موڈ میں جا رہے ہیں جو وہ پہلے تھا یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اگریسیو انداز میں اداروں پہ تنقید کر کے اداروں کو پیچھے اٹھنے پہ یا کم از کم کوئی ڈیل کرنے پہ یا کم از کم ٹیبل پہ بیٹھنے پہ مجبور کر لیں گے اب عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹرجی کتنی کامیاب ہے کتنی نہیں ہو سکتی یہ الگ بات ہے اب اداروں کی بات کریں تو اداروں نے یہی وزیراعظم آفش جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے یہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے یعنی عمران خان صاحب جو یہ بیانیاں اپناتے ہیں یہ میں آگے آتا ہوں پوڈکاسٹ میں انہوں نے اس کا بھی الزام جو ہے وہ کسی اور پہ لگایا اب امریکہ سے آٹ گیا اس پہ آتے ہیں پہلے یہ بات ذرا سن لیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق اداروں نے یہ کہا ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے تھے اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیپ بیٹھے تھے یعنی پاکستان کا نائجنل سکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ کوئی بھی سازش عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان اپنا بیانیاں یہ بنائے رکھے ہوئے ہیں اس پہ آتے ہیں ذرا چلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ ایک اور بات انہوں نے پوڈکاسٹ میں کی اور انہوں نے یہ بات تھی کہ جناب علی سردیوں میں یعنی اپریل پچھلے سال دوزار اکیس میں مجھے یہ پتہ چل گیا تھا حاکر نون لی کوئی سازش کر رہی ہے تو میں ایک تو افغانستان اور دوسرا اپنا جو خوفیہ کا چیف تھا سپائے چیف تھا اس کو بدلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا ایسے وقت میں کون بدلتا ہے یعنی اب یہ ایک بہت بڑا کنفیشن ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کا جو چیف تھا وہ اس لیے نہیں بدر رہے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے خلاف آپ پوزیشن جو ہے وہ سازش کر رہی ہے یہ اگر یہ فیس ویلیو پہ یہ بیان مان لیا جائے وہ کہہ اندر نا کہ اکلمان دشمن بہتر ہوتا ہے کملے سجن تو یعنی آپ کا پاگل دوست جو ہوتا ہے اسے آپ کا اکلمان دشمن بہتر ہوتا ہے اب عمران خان صاحب نے اپنی بات کو بچاتے بچاتے جنرل فیض صاحب کو مطلب رگڑا دے دیا نا انہذا ورڈ اگر آپ جمع تفریق کریں تو جنرل صاحب کو تو رگڑا ہو گیا نا جو ابھی کور کمانڈر پشاور بیٹھے ہیں کہ جنرل صاحب عمران خان کی حکومت کسی طریقے پھر مینج کر رہے تھے نا کہ عمران خان کہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا چیف جو ہے وہ پہلے جائے اب جارہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جارہ اس کلپ میں سننے جائے عمران خان صاحب کے اپنے میں کوئی الفاظ عمران خان صاحب کے موں میں نہیں ڈار رہا یا میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا عمران غان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ وہ الفاظ سن لیں پھر اس کے بعد بات کریں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے سیکنڈلی مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں یہ نون لیگ والے اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ پچھلی مجھے جولائے سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوئے گورن گرانے کا تو میں نہیں چاہتا تھا میں تو یہ اوپن لیے کہا تھا یہ چھپی بات نہیں ہے میں اوپن لیے کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنسی وہ اس کو چینج نہیں کرتے کیونکہ اسی وہ آئیز اور ریئرز ہے گورنمنٹ کی تو اچھا اب عمران خان صاحب دو چیزیں مان رہے ہیں ایک چیز تو وہ یہ مان رہے ہیں کہ جی اپریل میں سردیوں میں اپوزیشن نے کام شروع کر دیا پہلے وہ کہتے تھے کہ امریکہ نے ساتھ کو اشارہ کیا آٹھ کو میرے خلاف عدم اعتماد آگئی تو یہ اگر پچھلے سال سے شروع ہو رہا تھا خان صاحب تو وہ جو آپ کا بیانیاں ہے کہ جی امریکہ نے شروع کروایا امریکہ نے یہ کروا دیا امریکہ نے وہ کروا دیا میرے خلاف سازش ہو گئی مجھے یوں خطا گیا بھائی یہ تو آپ کے بقول جو آپ پہلے بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف وہاں پہ سائشے کر رہا تھا تو یہ تو آپ نواز شریف نونلی کا بھی نام آپ نے بکیہ دیا آپ نے بھی سنا آپ نے نام نہیں آنا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب آپ نے وہ جو بیانیاں بنایا تھا غیر ملکی سازش والا وہ بیانیاں کسی طور پر بھی نظر نہیں آ رہا اچھا اس کو اب ایک اور چیز کے ساتھ کنیک کریں نا یہ دو چیزیں آپ نے دیکھی دوسری چیز بیانیاں اس کو اب انٹر کنیک کریں فواد چودری صاحب کے بیان کے ساتھ اچھا فواد چودری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب اگر ہمارے فوج کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے تو ہم آج بھی اقتدار میں ہوتے تو ہمارے تین چار ماہ سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے ہم نے ٹھیک کرنے کی کوئی کی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے نام لیا سب کو پتا ہے وہ کس کی بات کر تو یہ نہیں فواد چودری کا وہ بیان اور رات کو جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے رات کو جو پوڈکاست میں آپ نے بات کی اور آپ نے یہ کہا کہ آپ کو پچھلی سردیوں میں پتا تھا کہ آپ اس لیے انٹیلیجنل چیپ کو اٹھا نہیں رہے تھے کیونکہ آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ کے خلاف سازش کامیاب ہو جائے گی تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں وہ جو بیانیاں آپ نے تشکیل دیا امریکہ والا اس کی نفی نہ صرف آپ کے وزراء وفاقی وزراء سابق کر رہے ہیں جس میں وزیر اطلاع تو نشریات سابق سائنٹ ٹکنالوجی کے بھی رہے فواد چودری آپ کے بڑے قریب بھی بندے ہیں وہ کر رہے ہیں نہ صرف وہ کر رہے ہیں بلکہ آپ نے خود اس کا بانڈا پھوڑ دیا اچھا پھر آپ نے ایک اور بات کی یعنی اب آپ نے سیدھا سیدھا فوج کو ٹارگٹ کر لیا یعنی اب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر لیا آپ نے پہلی بات جو کی وہ نیوٹرل والی کی یعنی باطل کے ساتھ ہیں دوسری بات جو آپ نے کی وہ آپ نے جناب وہ کی کہ سردیوں میں میرا انٹالی جانس شریف میں بدلنا نہیں چاہتا تھا میرے خلاف سازش ہو رہی تھی نواز شریف سازش کر رہا تھا تیسری بات جو آپ نے کی وہ یہ کی کہ بچے بڑے سمجھدار ہیں کوئی یہ سمجھتا ہے وہ نہیں ہے تو وہ غلطی پہ آئے اس کا بھی مطلب کیا ہے سمجھنے والے سمجھیں ہیں جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کا کہاں پہ اس کا ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ ہے تو اب عمران خان صاحب ایک سیریز آف جلسے کرنے جا رہے ہیں میاں والی میں کریں گے دیگر جگہوں پہ کریں گے پھر پنڈی میں کریں گے تو ان جلسوں کے ذریعے عمران خان صاحب ایک پریشر کریئٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ بیس لاکھ افراد کو اسلام آباد میں لے کے آوں گا اور آیا عمران خان صاحب بیس لاکھ کو اسلام آباد لا سکیں گے آیا جس طرح کا ہم نے چاند رات پہ مظاہرہ دیکھا یا یہ میرے بلکل لیفٹ سائیٹ پہ الیکشن کمیشن آب پاکستان ہے یہ بلکل پی ایم آف اس کے سامنے آئے یہاں پہ الیکشن کمیشن آب پاکستان کے سامنے جب عمران خان صاحب نے آہ کال دی تو کتنے لوگ اکٹھے تھے وہ ہم نے بھی دیکھے اور دیکھنے والوں نے بھی دیکھے رپورٹ کرنے والوں نے رپورٹ بھی کیے یہاں پہ عمران خان صاحب لوگ اکٹھے نہیں کر سکے چاند رات پہ آدھا پاکستان گھروں سے باہر ہوتا ہے وہاں پہ عمران خان صاحب لوگ اکٹھے نہیں کر سکے اب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب دہے رہے ہیں فلم سٹار شان کو انٹرویو اچھا شان جو ہے کون کس کو انٹرویو دیتے ہیں اس سے مجھے لینا دینا نہیں پہلے وہ حمزہ علی عباسی کو بھی دیتے رہے ہیں حمزہ علی عباسی ان کا ورکر تھا شان بھی ان کا ورکر ہے شان خود کہتا ہے کہ میں جی خان صاحب کا فین ہوں اب جب آپ اپنے فینز کو انٹرویو دینا شروع کر دینا اس کا مطلب ہے آپ گھپرا آ گئے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق کسی دور میں یہ مشہور تھا کہ عمران خان صاحب سوالوں کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ مجھ سے سوال کیا کریں گے اور اب عمران خان صاحب کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ کبھی شان کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں کبھی وہ کسی اور ایسے کبھی پورٹ کاسٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب گھبرائے ہوئے ہیں انڈیپینڈٹ صاحب جو سے گھبرائے ہوئے ہیں انڈیپینڈٹ صاحب جو کے سوالوں سے گھبرائے ہوئے ہیں خان صاحب جب آپ فراغ ہوگی کا اعتفاق کریں گے جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام کا لیڈر ہے عمران خان عمران خان جو ہے وہ اسلام کا آہ کیس لڑتا ہے اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ فراغ ہوگی کا کیس لڑے گا تو یقینی طور پہ عمران خان صاحب گھبرائے گے تو صحیح امران خان صاحب اس فرق ہوگی کا کیس لڑ رہے ہیں جس کے متعلق چاند دن پہلے ہمارے سوال پہ جو ہے وہ شباز گل اور بعد میں بقاعدہ طور پہ جناب شباز گل نے تو آئے بائی شائع کر دی نا فباد چودری نے بقاعدہ طور پہ یہ کہا فرق ہوگی کون میں تو نہیں جانتا فرق ہوگی ہم تو نہیں جانتے فرق ہوگی اور پھر آہ مجھے اسد عمر سامنے میں یہ آن ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اسد عمر صاحب جو پاکستان تاریخ انصاف کے جنرل سیکٹریہ ہیں انہوں نے مجھے پاکستان تاریخ انصاف کے افتاد ڈینر پہ غالباً چھبیس تاریخ تھی چھبیس تاریخ کو جی ایٹ فور میں پاکستان تاریخ انصاف کا جو سینٹرل سیکیریٹ نیاں بنا ہے اس میں اسد عمر نے افتاد ڈینر پہ میرے سے بات کرتے ہوئے آہ ون آن ون جب ہم افتاد کر رہے تھے گپ لگا رہے تھے آہ اور بھی ایک دو دوست بیٹھے تھے آہ نہیں بیٹھے تھے بول ٹی وی کے رپورٹر ہیں آہ وہ بیٹھے تھے اس کے علاوہ علی نواز آوان بیٹھے ہوئے تھے تو آہ یہ آہ جو ہیں وہ کبل شوزب بیٹھی تھی آہ تو مجھے یہ خود کا صد عمر نہیں جا میں نے کہا فرق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو فرق کو نہیں جانتا مجھے تو نہیں پتا فرق کون ہے میں کیوں فرق کو ڈیفرنڈ کروں یہ پارٹی کا سیکٹری جنرل کہہ رہا ہے عمران خان صاحب کا سب سے قریبی دوست کہہ رہا ہے اور بھی بہت ساری باتیں میرے سیحصد عمر نے کی آہ بتایا کہ پہلی بار وہ کیسے امانی کا خاندان سے ملے وہ ایک علاق میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا میں صرف یہ بات بتانا چاہتا تھا جاتے جاتے کہ عمران خان صاحب کہاں سے چلے کبھی وہ کہتے تھے کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے آج وہ کہتے ہیں کہ آج کی جب حکومت یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں تو اس کو وہ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں اب عمران خان صاحب آئیے بتا رہے ہیں قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر فرق ہوگی کہ آہ جو ہیں وہ اساسے بڑے ہیں تو کوئی کریمینال اس نے کام نہیں کیا ورنہ عمران خان صاحب کسی کا ایک روپیہ بھی بڑھ جاتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ اس کا ایک روپیہ اس طرح بڑا ہے سیاست میں آنے کے بعد بڑا ہے آج عمران خان صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فرہ گوگی کی جو پرابٹی بڑی ہے وہ تو جناب کنسٹرکشن کا اور پرابٹی کا کام کرتی تھی یعنی اب سابق وزیر اعظم میرے خیال میں ابھی تک فرہ گوگی سے بڑا وکیل اس ملک میں کسی نے نہیں کیا یعنی کیسے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو وکیل کیا فرہ گوگی نے یعنی سابق وزیر اعظم آہ جس کو یہ میری دائی طرف سپریم کوٹہ پاکستان ہے جس نے صادق اور امین کے سرٹیفیکیٹ دیا یعنی فرہ گوگی وہ پہلی خاتون ہے جس کا وکیل جو ہے وہ عدالتی سندگیہ تا سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے تو اب میرے خیال میں فرہ گوگی سے بڑا وکیل ابھی تک پاکستان میں کسی نے سابق وزیر اعظم کو اپنا وکیل نہیں کیا کسی نے اپنے جو ہے وہ ایک نام اساسے جو اربو روپے میں بڑے ان کے حوالے سے وضاحت کے لیے سابق وزیر اعظم کو نہیں رکھا تو میرے خیال میں فرہ گوگی ایک بہت بڑی چیز ہے جنہوں نے سابق وزیر اعظم کو اپنا ترجمان اپنا وکیل رکھا تاب رکھا جا بست عمر پارٹی کے سیکری جنرل کہہ رہے ہیں میرا مجھے نہیں معلوم فواد چودری کہتے ہیں ہم فرہ گوگی بارالابیتہ کی صورتحال یہ ہے پوڈگاست کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا آکے خان صاحب اب سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو دباؤں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں سیدھا سیدھا تاک تاک کے آجو ہیں وہ فوج پہ جو آپ یہ کہیں کہ مطلب تیر اندازی کر رہے ہیں اب یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے کہاں پہ رکھتا ہے نیوٹرل کو تو انہوں نے کہا دیا جو نیوٹرل ہے وہ باطل کے ساتھ ہے تو اس میں اکل والوں کے لیے بہت ساری نشانگیاں ہیں فارن فرنڈنگ کیس کی جاتے جاتے بات کر دوں تو دس مئی سے یعنی اگلے ہفتے سے بقیدہ طور پر سماتا ہے انور منصور جو پاکستان تاریخ انصاف کے وکیل تھے انہوں نے ٹائم مانگا ہوا تھا انہیں ٹائم دیا گیا انہوں نے کہا میں دو ہفتے میں دلائل پورے کروں گا آہ جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر وہیں کہا بھائی آپ چھے ماہ میں بھی پورے کر لے لیکن ہم چھے ماہ بھی سنیں گے تو اب نو تاریخ کو پاکستان پپلز پارٹی اور نون لی کا کیس ہے جو فرق حبیب نے تقریبا سال ڈیڑھ دائر کیا اور آٹھ سال سے جو پاکستان تاریخ انصاف کا پینڈنگ کیس ہے جو ان کے اکبانی میمبر جو ہیں اکبر اسبابر انہوں نے دائر کیا جس کی اپیلے آئی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کئی بار کی جا چکی ہیں اب اس کیس کی سمات ہے تو آنے والے دن جو ہیں نہ صرف یہ وزیراعظم آفس بڑا اہم ہے وہ سپریم کورٹ بڑی اہم ہے الیکشن کمیشن کی بیلڈنگ کی جانب میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو بتا دوں اہم فیصلے جو ہیں عام انتخابات سے قبل اسی الیکشن کمیشن سے آئیں گے آج جو پنجاب کے منرف اور آقین ہے ان کے کیس کی بھی سمات تھی اب وہ جو ہے ان کو طلب کر لیا گیا ہے اور ڈیٹ آگے دے دی گئی ہے کیس کی سمات ملتوی کر دی گئی ہے اس وقت یہ صورتحال ہے وفاقی دارال حکومت میں ہم آپ کو لما بلما اپ ڈیٹ رکھیں گے عمران خان صاحب آج جلسہ میاں والی میں کریں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنے اوز سیدہ انشیرازی کو دیجئے اجازت اللہ نگمہ